اسلام علیکم دوستو معلومات کی دنیا میں خوش آمدید آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لئے جا رہا ہوں وہ ایک تیارے کے بارے میں ہے وہ تیارہ جو انیس سو پچ پر اسوی میں ستامن مسافروں کے ساتھ اڑا اور سنتیس سال بعد انیس سو بیانویں اسوی میں ایک ائرپورٹ پر اترا دنیا کے حیرت انگیز اور پرسرار واقعات میں سے ایک واقعہ انیس سو بیانویں اسویں کو جنوبی امریکہ کے ایک ملک منزولیلیا کے ائرپورٹ پر پیش آیا دوستو جب ایک تیارہ اچانک ائرپورٹ کی حدود میں نمودار ہوا حیران کن بات یہ ہے کہ ائرپورٹ کے کسی بھی ریڈار پر تیارے کی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی یعنی ریڈار تیارے کو کیس نہیں کر پا رہے تھے ائرپورٹ کے کنٹرول روم سے تیارے کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا رابطہ قائم ہونے پر کنٹرول روم میں تیارے کے پائلٹ کی آواز سنائی دی ہم کہاں ہیں روم کے منتظین کے مطابق پائلٹ کی آواز نہائید گھبرائی ہوئی اور خوب زیادہ تھی آپ اس وقت منزولیلیا کے ائرپورٹ کی حدود میں ہیں کنٹرول روم سے جواب دیا گیا پائلٹ کی طرف سے گہری کھاموشی چھا گئی دوبارہ رابطہ کرنے پر جہاز کے پائلٹ نے بتایا کہ ان کی فلائٹ نے نیو یار کے ائرپورٹ سے میامی کے لیے اوران بھڑی تھی اور اس کے ساتھ عملے کے چار افراد کے علاوہ ستامن مسافر سوار ہیں اور انہیں دو جولائی انیسو پیچپان کو نو بچ کر پچاس منٹ پر میامی ائرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا پائلٹ کے اس انکشاہ پر کنٹرول روم میں گہری خموشی چھا جاتی ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگتے ہیں تیارے کو اترنے کی اجازت دیتے ہوئے کنٹرول روم نے پائلٹ کو بتایا کہ آج اکتوبر او دیسو بیانوے ہے اور آپ اس وقت جنوبی امریکہ کے ملخ ونزلیلیا کے ائرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں جس کے جواہ میں پائلٹ کی خوفزتہ آواز سمائی دی او میرے خدایا کنٹرول روم کے مطابق پائلٹ نے واضح طور پر تھنڈی آہیں بھریں تاہم اور کوئی بات نہیں تھی تیارے کو نہائید مہارے سے رنوے پر اتار دیا گیا اس دوران پائلٹ اپنے ساتھی کو پائلٹ سے کہتا ہے او جیمی یہ سب کیا ہو رہا ہے لیکن ان کچھ بہت غلط ہوا ہے تاہم کنٹرول روم میں کوئی پائلٹ کی آواز مائی نہیں دیتی اسی دوران پائلٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اتمنان رکھیں آپ کی مدد کی جائے گی جس کے جواب میں پائلٹ نے کہا کہ انہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں اسی دوران لینڈ کریوکی کے گاڑیاں جہاز کی طرف بڑھنے لگیں لیکن پائلٹ نے چیک کر کہا ہمارے قریمت آنا ہم جا رہے ہیں پائلٹ نے ایک آگ پٹ کی کھڑکیوں کھول کر انہیں ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا اشارہ کیا کریوکی کے بیانات کے مطابق پائلٹ کے ہاتھ میں کوئی فائل پکڑی ہوئی تھی اور تیارے کے مسافروں کے خفزتہ چہرے کھڑکیوں سے چپکے ہوئے تھے اسی دوران تیارے نے تیزی سے اڑان بڑھی اور بادنوں میں گائب ہو گیا اس تمام کاروائی کا ریڈارز پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں لیکن کنٹرول روم اور لینڈ کریوکی کے بہت سے افراد کی ناقابل تردید شہادتوں اور کنٹرول روم میں پائلٹ کے ساتھ والی گفتگو کی ریکارڈنگ ایسے ثبوت ہیں جنہیں کسی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا اس کے علاوہ ایک اور ثبوت جو کہ جہاز کا پائلٹ چھوڑ گیا وہ 1955 اسیوں کا ہاتھ سے بنا کارس شپکا ہوا وہ کلنڈر ہے جو کاک پٹ کی کھیرتی سے پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا تھا جو کہ آج بھی محفوظ ہے اس تیارے کا آج تک دوبارہ کوئی پتہ نہیں چال سکا جولائی انیس سو پچمن کو فلائیڈ نمبر 914 نے نیو یارک ائرپورٹ سے میامی کے لیے پرواز کی تاہم پرواز سے کچھ دیر بعد تیارہ ریڈار سے گائب ہو گیا اور تمام رابطے ختم ہو گئے تیارہ میامی ائرپورٹ پر بھی نہ پہنچ سکا تمام وسائل بروے کار لانے کے باوجود تیارے کا پتہ نہ چلایا جا سکا اور فضائی تاریخ میں ایک جہاز ہمیشہ کے لیے لاپتہ قرار دے دیا گیا لیکن اچانک اسی فلائیڈ نمبر 914 نے 37 سال بعد اپنے عملے اور 57 مسافروں سمیت وینزلیڈیا ائرپورٹ پر اپنے ہونے کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑا اور دوبارہ سے فضائی کی وسطوں میں گم ہو گیا تو دوستو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آنے